ایک نفس میں اللہ کے ساتھ جب تعلق جڑا با ہوتا ہے نا تو بھاجے نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ اس کو بھی یہ تو عقیدے کی نفی ہے حسد تو عقیدے کی نفی ہے توحید کی نفی ہے حسد جب میں مانتا ہوں بھئی اللہ ہے اللہ وہ جانتا ہے جو سینے کے اندر کی دھڑ کر اللہ مجھے پتہ ہے یار اللہ نے اگر مجھے نہیں دیا نا کچھ مجھے پتہ ہے اس کے اندر بہت ہی بس حکمت ہے بھائی سجدہ دینا ہے آپ نے اللہ کی بات کو اللہ تو نے نہیں دیا اس میں بطنی بہتری ہو مجھے سمجھ نہیں ہے میں بہتری تقسیم پہ راضی ہوں یہ کرے نا انسان یہ عبودیت اور علوہیت کا کچھ سمجھنے والی بات ہے یہ عبادت کی عالی ترین عبادت ہے کہہ دینا قدر اللہم آشاء اللہ نے اگر مجھ سے کچھ چھین ہے اس میں بھی قدر اللہ اللہ نے اللہ کی تبیل اللہ نے مجھے کچھ عطا کی ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ علیہ اللہ نے کوئی چیز تاخیر کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ بہتر اللہ نے کوئی چیز قبول کی ہے نہیں قبول کی اللہ بڑا ہے بس میں بڑا نہیں یہ اینڈ میں ڈیناومینیٹر اس کا یہی عدیل بھئی سوری ہم نے آپ کے لمبا جواب دے دیا یہ جائے گی کہانی اسی کے اوپر ہی کہ اللہ بڑا ہے جب اللہ بڑا ہے تو دنیا کی تقسیم کے اوپر آپ نے کوئی پرسپیکٹیم نہیں دیا کیوں ملا ہے کیسے ملا ہے ہاں اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تقسیم کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے یا وہ تقسیم سے حرام کر رہا ہے تو وہ عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کا باب ہے سر وہ دوسرا چپٹر ہے برائی کو روک لیکن کبھی کبھی اور اکثر عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کی آڑ کے اندر حسد ہی چل رہی ہو قبر دین کا ہوگا مار دین سے رہا ہوگا تقوے کا خول ہوگا تقوہ ہونا ہو دلائے لوں گے سر جی ایسے ایسے دلائے لوں گے آپ کی سوچ حدیثیں کوٹ ہو رہی ہوں گی قرآن کوٹ ہو رہا ہے پیچھے حسد وہی قبول نہیں کرنا قبول نہیں کرنا قبول نہیں کرنا یہ بھی دیکھیں کتنے گہرے چارپٹرز میں تو سمجھتا ہوں ایک پاڈکارٹ ایک تو مسئلہ اس پہ کتنی بات ہو سکتی بھائی آپ ہلے کیوں یہ بڑا نکتہ ہے کیوں آپ کیوں ہل گئے اب میں کہاں کہاں اللہ مجھے لے کے جاتا ہے مجھ جزب ناچیز انسان ٹھیک ہے کسی جگہ پہ ہم سٹریٹیجیاں یوز کرتے ہیں کام کرنے کے لئے مگر ہم کیوں ہلے ہم اگلے کے پاس جاکے اللہ نے کیا اللہ نے پاک فوج کے پاس بلایا ہم کیوں مہتاج نہیں ہم عزت کرتے ہیں اترام کرتے ہیں ساراں کو پر رکھتے ہیں ہم میرے رب ہیں وہ میرے خدا ہیں ہم حکومت کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں ہم کتنے دنیا سے ملتے ہیں مطلب ہم اتنا کیوں ہو جائیں تو ہم عزت اترام اور تقریم کرتے ہیں سکتے ہیں متاجی تو ہماری اللہ کے اوپر ہے یہ ایک مسئلہ تحرک کیوں پیدا ہوتا ہے کیوں آپ متاثر ہو گئے تھے دوسرا ہے ٹو لگا کے تجسس کیوں لے رہے ہیں آپ تیسرا آپ خود کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ already آپ کے پاس کتنا آپ کے پاس کتنا کتنا دیا اللہ نے آپ اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں اوپر والے کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں نیچے والے کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں اور منفیت سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ ہائلائٹ کیوں نہیں کرتے سوسائیڈی کے اندر آپ نے شرابی کو گندہ کر دیا آپ اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں معاشرے میں اس کی بنیاد کیوں نہیں رکھتے ہیں کہ دنیا کا زلیل ترین انسان وہ ہے جو حسدی اور حاسد ان الفاظوں سے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ زلیل ترین انسان ہے وہ جو حسد کرتا ہے اور اتنی سخت ترین اللہ کے نزدیک اتنی گھٹیا چیز ہے یہ اتنی قبی چیز ہے کہ اللہ نے کہا ہے پناہ مانگ اس چیز سے کہ تب حسد جب حسد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ کا تعوض میں آجا یہ اتنا گلیز اور نپاک چیز ہے یہ حسد جو یہ دینداروں میں اتنی سخت ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہ فالورز کی گئے آپ کو دیکھ رہے ہیں باتوں پر آگے اپنی ٹی آر پیز بڑھانے کا شوق ہے فلانا ڈیم ہلکا سا کوئی آگے جائے گا ہلکا سا کوئی آگے جائے گا میلڈ میں فوراں اس کے بارے میں نگلی اب میں نے کسی جگہ کے اوپر کاسیم علی شاہ صاحب کے بارے میں کتنی غلط باتی کینے میں نے بیان ریکارڈ کر رہا ہے ان کے حق میرے ان کے نظریات کے انرچائے جتنا اختلاف ہوئے ہیں میں نے ان کے حق میں بھی دفاع کیا ایک تو ایک آدمی قوم کی خدمت کر رہا ہے آپ اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگیں میں اس سے ایک اور بسلہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے اور بڑا فارق مائنڈ سیٹ ہے اور کبھی کبھی مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ ان کے پاس اور سوائے اس آدمی کو ڈسکس کرنے کے کتنی فضول اور فارق کونگ ہیں آپ نے اس کو بڑا ہوا ہے ہمارے انگلیش میں کہتے تھے گت ای لائیف گت سم لائیف مان گت اف گت اف دس تینگ اپنی زندگی جیونا ہے مو فوروڈ گا فوروڈ تو ہے کچھ نہیں اس کے فوروڈ ریمائنڈ کے سارے بٹن ہی خراب ہو چکے ہیں سرپ پاوز ہے پاوز بے لگاو ہے وہاں پر کھڑا گا اور دیکھے جا رہے ہیں روز دیکھ رہا ہے بیٹ کمون مان گت ای لائیف توقع اللہ مان what are you doing نہیں قبولیت کے عشون ہیں نہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نہ اس کو دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کو کیوں مل گیا اس کو کیوں مل گیا یہ اتنی عید ہے یہ میری نظر میں مجھے معاشرے کی آسمانوں کے اوپر سب سے بڑا گناہ جو ہوا جس سے یہ دنیا جنگ میں چلی گئی وہ تھا کبر ابا وستقبرا وستقبرا وکان امنالکار فیفر تو تکبر کے پیچھے جو اس نے اس نے جب کہا اس کے تکبر کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی عبریس کی حسد چلیسی حسد انا خیرم من انا خیرم من یہ تو باہر کی تھی یہ بہیوریل سیکالوجی کا مذہر تھا جب آدمی کہتا میں ایسے بہتر ہوں یہ ڈیفینس میکنیز ہے تو بہت لوگ جو یوں چوڑے چوڑے ہوکے آ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیفینس میکنیز ہے فلفلڈ اور رچ بس کے سولیڈ آدمی جو ہوتا ہے اسے یہ بھرم بازی مارنے کی ضرورت تھو اسے پتا ہے وہ کیا چیز ہے اسے یہ بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے میں کیا ہوں میں کتنے کروڑ کا آدمی ہوں میں کتنا سٹرونگ ہوں ہم کبھی کبھی اپنے والد صاحب کو بولتے تھے جب میں جوانی کی عمر میں تھا شیخ پہتے جوانی کی عمر ابھی ہے نہیں جوانی کی عمر چلی گئے ابھی کہاں جوانی کی عمر ابھی بھی جوان ہے بھوٹ لے لیتے ہیں ہم لوگوں سے آپ بتا دیں جی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شیخ پہتے ہو گیا ہے اب مسئلہ ہی ہم ان سے کہتے تھے ہم تب بھی آپ کو چاہتے تھے ابھی بھی چاہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی بات یہ عبام کا بورڈ ہوتا ہے یہ میں نے عبام کا بورڈ بتایا ہے عبام کا بورڈ بتایا ہے میں نے اتنا یہ جوانا شیر جوان ہو شیر پوڑا ہو شیر شیر ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ ایسی بات تو نہیں اللہ حفاظت رکھے اپنی پوائنٹ یہ ہے یہ ہمارے شیخ جزاک اللہ بارے اللہ ایسے تعریفے جوانا وہ نائی موپر ہوں تو جوانا حسدن ہو جائے کسی کو نہیں نہیں ایسی بات نہیں کریں ہمارے میں ایسے کون سے چار چال لگے ہیں جو سب پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی تو یہ تکبر اس کا ظاہری مذہر ہے تکبر بتارو لہاک باگ یہ تکبر کی بنیاد ہی حسد تھی کہ جب بھائی اطلب آپ گراس روٹ لیول پہ تربیت کریں بیٹا تنہیں نہیں دیکھنا تنہیں اپریشیٹ ہم اپنی قوم کے بچوں کا نیچر بنائیں اپریشیٹ کرنے ہم اپریشیٹنگ نیچر ہم اگلے کی فیلڈ میں جائیں انڈسٹری میں جائیں سر ہم کامپلیمنٹ کرنے آئے آپ تانگیں کارڈنے نہیں آئے آپ کی سر مدرار جو ہے کسی بھی جگہ پہ چاہے ہم آپ کو کامپلیمنٹ کریں گے سر ہم انڈسٹری کو مضبوط کریں گے سر دوستی کریں آپ ہم سے دوستی کریں میں تو